اللہ تعالیٰ صدق اللہ مولانا اللہ عظیم وبلغنا رسولہ النبی الامن الکریم ونانو علا ذالکہ الامن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں اور کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں اللہ کی حقیقت سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی صدرہ کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں صدرہ کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدرہ کے آگے کیا کس کا کیا مرتبہ ہے سرکار جانتے ہیں غوث کوئی آغاث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خاجگی مل جاتی ہے تو خاجہ کا دم بھر کے دیکھ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار باوازِ بلندورد شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین وعلیم محمد مبارک و ظلم صلات و سلاماً علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلاماً علیکہ یا حبیب اللہ آپ کی بمبئی کی ہر دل عزیز شخصیت مبلغ امیر مولانا فاروق صاحب بڑا امتحان لے رہے میرا ادھر علماء بیٹھے ہیں ادھر عوام بیٹھی ہے سامنے بچے بیٹھے ہیں اب تقریر کروں تو کس کی کروں ان کا خیال کرا تو آپ کا نقصان آپ کے لئے تقریر کرا تو ان کے لئے نقصان اور دونوں کے لئے کرا تو بچوں کا نقصان تو کوشش یہ کروں گا کہ آبادی کو میں نے دیکھ لیا ہے بستی پہ میں نے نظر ڈال دی ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر توفیق بلاللہ بلہ ہو جائے تو کچھ ہر میٹر کو کور کر دو تاکہ کچھ اسلا بھی ہو جائے کچھ اخیدہ بھی ہو جائے کچھ ذکرِ رسول بھی ہو جائے کچھ ذکرِ حسین بھی ہو جائے کچھ حقوقِ حباد بھی ہو جائے کچھ حقوقِ والدین بھی ہو جائے آپس کے بھائی چارگی اور تعلقات بھی ہو جائے میرے دوستو یہ مشکل ہے چلی درودی شریف پڑھ لی جگہا چلی آپ لوگوں پہلی صف میں بیٹھنے کا بڑا شوق ہے نا جائیے کچھ لوگ بججد میں آنے کے بعد ڈائریکٹ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اب یہ تو مولیرین بتائیں گے کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے رہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے امام کے پیچھے وہی آج بھی کھڑے رہنا چاہیے جسے امام کی نیابت کرنے کا شعور ہو اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے امام کا وضو توڑ جائے تو امام کیا کرتا ہے پیچھے ہٹ کے جو اس کے پیچھے کڑا ہے اس کا اشارہ کر کے آگے بڑا دیتا ہے جہاں سے نماز ختم ہو رہی ہے جہاں امام چھوڑا وہاں سے یہ پیچھے والا شروع کرے اب انہیں مسئلے سے معلوم ہوں گا تو آگے بڑھیں گا نا اب امام صاحب کا وضو توڑا ہے امام صاحب پیچھے والے کو لگائے تو انہیں بڑھکل رہا ہے امام صاحب اس کو اشارہ کر رہا ہے میں نہیں جاتا ہے تو آدمی یہ کوشش کر رہے کہ مسجد میں جائیں تو اپنی حیثیت کے مطابق کھڑے رہے ہیں اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسجد میں کہ اگر کوئی جاننے والا آ جائے اگر آپ پہلی سب میں بیٹے ہیں آگے بیٹے ہیں اور کوئی علیم دین آئے پیچھے کھڑے ہیں تو آدابِ مسجد آدابِ مسلی ہے کہ آپ ہٹ کر علیم دین کو جگہ دے دیں کہ کوئی داداگیری نہیں ہے یہ علماء کی برطری نہیں ہے بلکہ احکام ہے اللہ کے نبی نے آپ کو نماز پڑھنے کا صلیخہ سکھایا مسجد میں آنے کا صلیخہ سکھایا یہ بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں کہ اہلِ علم کو جاننے والوں کو نہیں جاننے والے قرآن خود کہتا ہے کہ جاننے والے نہیں جاننے والے دونوں برابر ہیں مسجد میں نماز ہو رہا ہے خطبہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں کچھ دیر ہو گئی مولا علی کو آنے میں شیرِ خدا مسجد میں آنے میں ایک تاقیر ہو گئی علی جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد بری بھی ہے اب مولا علی کو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لئے ساری مسجد دیکھ رہی ہے مگر حضور سیدنا صدیقِ اکبر کی نظر علی پہ پڑھی حضور سرکار صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بولے کہ ہاں ہونا یعاب الحسن اے علی ابن ابی طالب یہاں تشریف لائی ہے اپنی جگہ حضور صدیقِ اکبر نے چھوڑ دی اور مولا علی کے لئے کہا کہ اے علی یہاں پر تشریف لائی ہے نبی خطبہ دے رہے ہیں صدیقِ اکبر کی ادا ہمارے آخا کو بہت پسند آئی تو سرکار نے خطبہ رکھ کے فرمایا کہ فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے علی کیا ہے یہ صدیق جانتے ہیں تو الحمدللہ آدمی آپ جہاں ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں بس زندگی نشی نہیں ہے دیکھ رہا ہوں کہ لیبر کالنی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ زندگی دن بھر محنت کرتے ہیں محنت کر کے آکے سو جاتے ہیں اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یار موقع نہیں ملتا کہ ہم کچھ دین کا کام کریں یا دیندار بنیں اور بس محنت و مزدوری کر کے بال بچوں کو پال لے رہے ہیں بس زندگی ایسی گزر رہی ہے میرے دوستو خوش خسمت ہو تم لوگ جو محنت و مزدوری کر کے اپنی اولاد کو پالتے ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تم لوگوں کے لئے تو بڑی خوش خبریاں سنائی ہیں سرمایہ داروں کو الگ سنایا اور غربہ اور مساکین جو محنت کر کے بال بچوں کو پالتے ہیں ان کے لئے بھی حضور نے بڑی خوش خبریاں سنائی ہیں یہ کم بڑی دولت نہیں ہے کہ محنت کر کے اپنی اولاد کو پالنا یہ دن بھر جو تم لوگ کام کرتے ہو یہ سب دین کا کام کرتے ہو دنیا کا کام نہیں ہے بارہ گھنٹے جو محنت کر رہے ہو بارہ گھنٹے سب کے سب دین میں ہیں اسلام میں کتنے فرض ہیں پانچ پانچ فرض ہیں چھے فرض ہیں چھے فرض ہیں پانچ نہیں ہے حلال کمانا بھی فرض ہے رزقِ حلال بھی فرض ہے اور اس فرض کے اوپر پانچ فرض ڈپنڈ ہیں اگر انہیں صحیح تو نماز صحیح یہ صحیح تو روضہ صحیح وانا دن بار اللہ کا روضہ رکھے رشوت کی کمائی سے خجور موں میں ڈالے حرام کے پیسے سے افتار بیاج کے پیسے سے افتار اور یہ بیاج خوروں کا تو عجیب عالم ہے خود تو حرام کھاتے سے کھاتے افتار لگا کے مسجد کو بھیجھتے اور بڑا تھال آتا ہے اور بانگی کو یہ بھی نہیں بانگی صاحب لے کے رکھ رہے ہیں روضانہ پہ خجور کیلہ رناناس نا جنے کیا کیا آ رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں انہوں بیجے انہوں ہیں کون میں نے بھائی یہ کس کا افتار آ رہا ہے ہرے بہت بڑے آدمی ہیں جہاں بڑے کاروبار ہیں ان کے کیا کاروبار ہیں فائنانس کے ہیں بیاج کے کاروبار ہیں ارے بدنصیب گھر میں حرام تو کھلا رہا مسلمان بیچارے دن بر روضہ رکھیں ان کا روضہ بھی غارت کر دینا مسجد میں اگر افتار آتا ہے تو امام کو بھانگی کو ٹرسٹیوں کو پوچھ لینا چاہیے کہ یہ کس کا افتار ہے اگر عقلِ حلال کا آیا ہے تو مسجد میں آنے دو ورنہ اس کا افتار سندہ سے پھکوا دو اگر حرام کا لقبہ تم کھاتے ہو چالیس دن تک تمہاری دعا خبر نہیں ہوتی اللہ کے لئے دن بر بھوکے رہے روضہ رہے اور بے سبری کا یہ عالمیں کھاتے وقت تحقیق بھی نہیں کر سکے کہ یہ کس کا کھا رہے ہیں یہ گاؤں میں اللہ کے ولی پہنچے چار دن سے حضرت کھانا نہیں کھا رہے تھے لوگوں نے کہا ہمارے گھر چلیئے ہمارے گھر چلیئے نہیں بولے میں نہیں کھاؤں گا بہت لوگ اسرار کرے کہ سرکار چار دن ہو گئے آپ کھانا نہیں کھاتے تو فرمایا کہ ایک آدمی کے گھر کو لے چلو جو یہ دعویٰ کرتا کہ میں حرام کا لقمہ نہیں کھایا حرام کا لقمہ نہیں کھایا تو ساری بستی کے لوگ سر جھکا لیے ڈائریکلی انڈائریکلی کچھ تو ڈائریک کھا رہے ہیں اور کچھ انڈائریک کھا رہے ہیں بیاج کھانے والے کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں حرام کا لقمہ تو جا رہا ہے تو میں دلی مبارک بات دیتا ہوں کہ اس بستی کے مسلمانوں کو کہ محنت کرتے ہو تم لوگ مزدوری کرتے ہو اور محنت کی کمائی سے اپنی اولاد کو پالتے ہو یہ محنت کے دو روپیے حرام کے دو لاکھ روپے سے بڑھ کر بہتا رہے ہیں کم از کم اپنی اولاد کو پالتے ہو اب ظاہر ہے کہ جس بچے کے پیٹ میں اس کے حلال کا لقمہ جائے گا وہی بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا آج شریر بچے پیدا ہو رہے ہیں ناخلب پیدا ہو رہے ہیں اور ہر آدمی کو یہ شکایت ہے کہ میرا بچہ نہ فرمان ہے ہر آدمی کو یہ تکلیب ہے کہ میری اولاد میری سنتی نہیں ہے ارے نادانو جب بچے کو کھلائے تھے اس وقت تم نے سوچا تھا بھئے آپ کی یہ باڈی ہے جو چیز کھلائیں گے وہ طاقت ہوں گی گردے کمزور ہے گردے کھلاؤ دماغ کا کمزور ہے ڈاکٹر بولتے بیجے کھلاؤ اس لیے کہ جو چیز کھائیں گے اس کی طبیعت پیدا ہوں گی کتے کا گوش حرام ہے اس لیے حرام ہے کہ ہر گوش کی تاثیر ہوتی ہے اگر کتہ جائز ہوتا تو بغیر کھائے اتنا لڑے رہے ہیں بغیر کھائے اتنا لڑے رہے ہیں اور کھا لیتے تو کیا کل دیتے پتا ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے سور کا گوش شریعت میں حرام کر دیا اس کے بال سے لے کے اس کے ناخون سے لے کے اس کی چربی سے لے کے ہر چیز حرام ہے وہ نجیس سلائن جانور ہے اب اس کی کوئی بھی چیز تم استعمال کرو گے اس کے اثرات پیدا ہوں گے اگر لسٹ حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو اچھے اچھے خواب نہ لڑاتے ہیں حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو رات کو سوتے ہو تو کبھی اجمیر جا کے آتے ہو کبھی بغداد جا کے آتے ہو کبھی مدینہ کی سہر کرتے ہو کیوں یہ حلال کے رخمے کی برکت ہے کہ میند کر کے سو گیا حلال کی روزی کھا رہا ہے اور پروردگار اس کی روح کو کہاں کہاں پھیرا رہی ہے جب آج بھی حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو کبھی گٹر دیکھ رہا ہے کبھی دھاراوی کی جو ہے سیلم ایریے میں گھس رہا ہے کبھی دھاراو کی بھٹی دیکھ رہا ہے اب زندگی میں میں دھاراو نہیں پیا بھٹی کیوں دیکھ رہا ہے کھایا حرام کا لقمہ تو اللہ تعالی آپ پر ہم پر فضل فرمائے کہ رزق حلال کی طرف کا کوشش کریں اور کھائیں میرے دوستو ہم جس معاشرے میں سانس لیتے ہیں ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں مومن پر ایک ذمہ داری ہے کہ مومن اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے کرسچنوں میں عیسائیوں میں رہبانیت ہے کچھ لوگ دین اپنے مذہب کے ٹھیکے دار ہیں فادر بن جاتے ہیں مدر بن جاتے ہیں چرس پہ رہتے ہیں اب یہ آج تک مذہبی سمجھ میں نہیں آیا میرے شادی نہیں ہوتی فادر ہو جاتے ہیں بغیر شادی کے فادر بغیر شادی کے مدر یہ دین کے ٹھیکے دار ہیں مذہب کے ٹھیکے دار ہیں اور کچھ لوگ سرمایہ داری کرتے ہیں پیزہ کماتے ہیں وہ ہے دنیا کے کاروبار ایک زمانے تک ان لوگوں نے ٹھیکے داری کی جنت بیشتے تھے یوروپ میں بڑا زبردست کاروبار تھا ہر مرنے والا آتا اور روم کے فادر کے پاس پاپا کے پاس جو پوپ تھا وہ پوپ کے پاس آگے پیسے دیتا اب ان کا ڈیمینڈ ہوتا بیس لاک پاؤنڈ دو جنت الارٹ جنت الارٹ اب لوگ بیس لاک پاؤنڈ دیتے پچاس لاک پاؤنڈ دیتے پچاس کروڑ بیس کروڑ پوپ لکھ کے دے دیتا پرشتے کو جنت کے داروں گا پوپ کی طرف سے یہ آڈر ہے کہ یہ میرا ماننے والا ہے اس کو جنت الارٹ کر دی جائے جنت دے دی جائے ایک زمانے تک کاروبار چلا اب ایک ایک پھراوا نکلا ناک دیوی اسٹریٹ کا وہ ٹائپ کے جو نکلے بس نکلے ہوئے انہیں بلے بھئی کائکہ کاروبار ہو رہے ہیں جا کے پوپ کے پاس بولا ہے پوپ میرے کو جہنم دیجے جہنم جہنم الارٹ کر دیجے پوپ بولا جہنم میں بڑا عذاب ہوتا ساپ ہوتے بچھو ہوتے ایسا ہوتا وہ لے کچھ بھی پیسے لو جہنم دے دو بھئی آپ جنت دے رہے نا جہنم دے دو مجھے دو دن تک پوپ سمجھایا جہنم مت لے بلے نہیں میرے کو جہنم دے دو آپ پیسے لو تو بھو بولا پیسے کی کیا ضرورت ہے پھر ہی لکھ دیتا ہوں پھر ہی لکھ دیتا ہوں بولا ایک شرط پوری جہنم کا میں ایک الہ مالک رہوں گا اور میری مرضی کے بغیر کوئی جہنم میں نہیں آئیں گا آپ یہ بھی لکھ دو پوپ لکھ دیا اب یہ لیٹر لے کے گرجہ گھر کے سامنے چرچ میں بیٹھ گیا روم میں اب لوگ جنت خریدنے کو جا رہے ہیں پوپ کے پاس بلائی دھنا ہوں کہاں جا رہے ہیں جنت لینے جا رہے ہیں وہ تو جا نہیں ہے کیوں میں تو آنے نہیں دوں گا جہنم میں میں تو آنے نہیں دوں گا تم کو تو جب ظاہر ہے کہ میں نہیں آنے دوں گا تو تم کو تو جنت میں جانا ہی ہے اور جو چیز فری مل رہی ہے وہ پیسوں سے کیوں لیتے ہوگا تو یہ ان کا مزاج ہے کہ جنت کے کچھ ٹھیکے دار ہیں اور جہنم کے کچھ ٹھیکے دار ہیں دنیا دار الگ ہے دیندار الگ ہے میرے آقا کا دین ایک مکمل دین ہے میرے رسول نے دینداری اور دنیا داری کو ایک کر دیا جو دین ہے وہ دنیا ہے جو دنیا ہے وہ دین ہے یہ غریب مسلمان میں نے تو مزدوری کر کے کما رہا ہے اکلِ حلال کی روزی کما رہا ہے تو صبح سے شام تک وہ دین میں ہے صبح سے شام تک وہ دین میں ہے اور اور اب یہ دینداری اس کے حلال کمانا یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیا کھلاتے ہیں جو اللہ نے آپ کو ڈیوٹی دی اور ہر ایک معاشرے میں کیسے رہے زندگی کیسے گزارے نہ آپ الگ رہ سکتے ہیں الگ تھلگ رہنے کا یہ سوسائٹی میں ہمارے پاس یہ اعلان درس نہیں ہے میرے آقا فرماتے ہیں المسلم اللذی یخالط الناسا و یزبیرو آلہ عزاؤم الافضل اللذی لا یخالط ہم ولا یزبیرو آلہ عزاؤم مومن مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں میں مکس اپ رہتا ہے مل جل کے رہتا ہے اور اپنے بھائی کی طرف سے پہنچیوی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اگر تمہارا بھائی تم کو تکلیف پہنچ جاتا ہے تو تم کیا کرنا ایکشن ری ایکشن بھائی تکلیف پہنچا رہا تو آپ تکلیف پہنچیں گے یہ تو عیسائی اور یہودیوں کا مذہب ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ ہے کہ تم کو اگر کوئی تھپڑ مارے تو گھوسا مارو موسیٰ علیہ السلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی تھپڑ مارے گھوسا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ ہے کہ تم کو کوئی ایک ڈال پہ تھپڑ مارے تم دوسرا دے دو یہ چورستے پہ کھڑے رہے کہ یہ بائبل پڑھتے ہیں عیسیٰ مسیح کرتے ہیں ایک ڈال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا دے دو یہ ہمارا مذہب بڑا امن کا ہے ملابہ ایک تھپڑ بارے تو دوسرا دے رہا بمبئی میں آئے کے تھے مار کے جبڑا توڑ دے دو یہ کوئی قانون نہیں ہے واشنگ ٹھنگ پہ بم ڈالے تو نیوارک دے دو موسیٰ علیہ السلام کا قانون ہے کہ تھپڑ جواب گھوسا اب اگر یہ قانون پہ عمل ہو کہ تھپڑ کا جواب گھوسا تو گھوسے کا جواب لاتھی لاتھی کیا جواب تلوار تلوار کا جواب ریوالور ریوالور کا جواب رائفل رائفل کا ایک کے فورٹی سیون پھر اس کے بعد فلانگ شوپ اب اس کے بعد مزائل تب دنیا تونی تباہ ہو جائیں گی یہ کامپوٹیشن میں تو موسیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ ہیٹ کا جواب پتھر سے عیسیٰ کہتے ہیں کہ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا دے دو مگر اسلام اللہ کے نبی تم کو رشتوں کے حقوق بتاتے ہیں کہ کیسے رہنا چاہئے اگر تم کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے اسلام تمہارے جذبے کو کچھ چلتا نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ بدلہ دو تھپڑ مارا ہے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دو اللہ کے رسول کا خانون اجازت دیا کہ تھپڑ کا جواب ہم کو تھپڑ سے دینا ہے اب تھپڑ والے کا جواب آپ تھپڑ دینے کیلئے ہاتھ اٹھائے تو میرے آقا کا خانون پھر آتا ہے کہ تھپڑ کا جواب دینے والے تھپڑ مارنے والے اب اتنا ہی زور سے مارنا جتنا ہونے مارا تھا اتنا ہی زور کا مارنا تمہچہ جتنا ہونے مارا تھا اگر ذرا زور سے مار دوئے گا تو تو مجرم ہو جائے گا اب آدمی تھوڑی دیر تک سونچا کہ بھئی توڑوں کیسے اٹھا ہوا ہاتھ غصے میں جواب کے لئے ہاتھ اٹھایا اللہ کے ربی نے کہا مار اتنا ہی مارنا جتنا انہیں مارا تھا زیادہ مارو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے اب انہیں ہاتھ لے کے روکا ہوا ہے کہ میں طول کے کیسے ماروں کتنی طور سے مارا تھا میرے پاس کوئی میٹر تو نہیں ہے اب یہی سونچ میں تھا تو تمہارے نبی کے قانون نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں کیسے ماروں اسے طولوں کیسے وزن کیسے معلوم کروں پاور کیسے معلوم کروں میری اقل کام نہیں کر رہی ہے میں کیا کروں تو میرے آقا نے کہا ماف کر دے اللہ ماف کرنے والے کو بصل برماتا ہے تو اسلام نے بغلے کو نہیں روکا بدلہ لے مگر اللہ ماف کرنے والے کو زیادہ پسند فرماتا ہے تو یہ اسلام کا قانون ہے اللہ اور اب تبارک و تعالی نے ہمان پر جو حقوق اور محبتوں کا مذہب ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے محبتیں تقسیم کرنے کی بات کی ہے میری آقا علیہ السلام اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام مومن اس آدمی میں کوئی بھلا ہی نہیں کہ بستی بستی میں رہتا ہے بستی والے محبت نہیں کرتے اور وہ غریب مسلمان جو محنت و مجدوری کر کے کھاتا ہے اس سے مسلمان محبت کرتے ہیں تو وہ پیسے والے سے بہتر ہے جو محنت کر کے کھاتا ہے اللہ علیہ السلام تو یہ محبتوں کا مذہب ہے محبتیں تقسیم کرو اور آپ اسے مل جل کے رہو یہ سارے رشتے ہیں اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ڈرہو اللہ کے پاس رشتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے جو تمہارے رشتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں شادی ہوئی سوسرے کو ستا رہی ہیں اور دادا کیلئی کا یہ عالم ہے کہ داماز یہ شمجھ رہا جب تک سوسرے کو ستایا نہیں میں داماز نہیں بنتا ریکنائز ہونا ہے داماز بننا تو ساس کو ستا ہو سوسرے کو ستا ہو یہ سمجھ رہی ہیں ذرا سوچو آج تم ستا رہی ہیں کل تمہارا داماز ستا ہے گا چاہ کنچا در پہ جو بھو گے وہ کٹو گے رشتوں کا احترام یہ ہے اللہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرہو اللہ کے پاس رشتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے اب میں تم سے پوچھتا ہوں چچا بھتیجے کے تعلقات نہیں ہیں بھائی بھائی میں سلام علیک نہیں ہیں بہلے میں ایسے بہت ہیں مسلمان مسلمان مسجد میں ملتے ہیں اور اس لیے سنی مذہب میں ایک بہتلین طریقہ ہے ہمارے عقیدے میں ہمارے بذرگوں کا بڑا احسان ہے یہ لوگوں نے بڑی اچھی باتیں نکالی ہیں کہ مسجد میں جیسے ہی نماز ہوتی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ بلاتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان اب یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا مگر پابندی سے کیوں ہاتھ ملاتے ہیں اتنا تو معلوم ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جب ہاتھ ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھڑا دیتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرا دیتا ہے آپ جس کو گناہ معاف کرانا ہے ہاتھ ملائے اب اگر کوئی بدعقیدہ بولا ہم لوگ ہاتھ نہیں ملاتے تو پالو گناہوں کو جتنے گناہ پالنا ہے پالو بھئی تو ہم کو تو گناہ معاف کرانا ہے تو اب اگر کوئی اپنے رشتے کا خیال نہیں کرتا جو رشتے اللہ نے آپ کے بنائے اللہ کہتا ہے کہ جو رشتے ہم نے بنائے اسے توڑنے کا تم کوئی اختیار نہیں بھائی کا رشتہ چچا کا رشتہ مامو کا رشتہ یہ سوسرے کا رشتہ یہ اللہ کے مقرر کردہ رشتہ ہیں اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بنائے ہوئے رشتے کو تم توڑے اللہ کی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اب سوچو تم مندے ہو کر تمہارے بنائے ہوئے چیزوں کو توڑنا تم بسر نہیں کرتے تو وہ خالقِ کہنات قادرِ مطلق جو تمہارے رشتے بناتا ہے اگر تم نے توڑ دیا تو وہ پروردگار کیسے گوارہ کرے گا کہ میرے رشتے بنائے ہوئے تم کون ہوتے توڑنے والے اب تم چاہو یا نہ چاہو رشتوں کو نبھاؤ اپنے تعلقات کو نبھاؤ کیونکہ اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے اللہ تم سے پوچھے گا کہ یہ رشتے تم نے کیوں نہیں نبھائے باپ کا رشتہ ہے ماں کا رشتہ ہے ان رشتوں کا بڑا اترام ہے اور یہی رشتے تمہاری نجات کے لئے کافی ہو جائیں گے یہی رشتے اور بساہ و خات آدمی میند اور عبادت کر کے اس مقام پہ نہیں پہنچتا جب ماں کی دعاوں کے سہارے پہنچ جاتا ہے باپ کی دعاوں کے سہارے پہنچ جاتا ہے اللہ نے تمہارا ایسا رشتہ بنایا ہے ایسا مضبوط رشتہ بنایا ہے مسجد نبوی ہے مدینہ پاک کی مسجد ہے رسول پاک کی مسجد ہے ایک عورت اونٹ پر بیٹھ کے آ رہی ہے اللہ کے ربی آپ کے ہمارے آخا اس عورت کو آتے ہوئے دیکھیں وہ ضعیف خاتون کو آتے ہوئے میرے آخا دیکھیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ عورت جب مسجد نبوی کے سہن کے قریب آئی تو سرکار نے ان کو سہارا دیکھے اٹھایا سہارا دیکھے اتھارا اور ان کو مسجد میں لائے اور وہ آخا ساری امت کو جو کالی کملی میں چھپائیں گے وہ عورت کے لئے کملی بچھا دی اس عورت کے لئے میرے آخا نے کمل بچھا دیا اور وہ عورت بیٹھی ضعیف عورت ہے بیٹھی سرکار عدف سے سامنے بیٹھے رہے وہ کچھ بولتی رہی ہمارے نبی سنتے رہے وہ جب جانے لگی تو سرکار نے ان کو تحفے دیے سرکار نے ان کو تحفے دیے اور سہارا دیکھے اونٹ پر سوار کیا وہ جب چلی گئی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو کوئی آپ کے رشتدار نہیں تھی یہ تو مدینہ کی بھی نہیں دیکھتی یہ تو حاشمی اور خورشی بھی نہیں دیکھتی یہ کون عورت ہے کہ سید الانبیاء جس کا احترام کر رہے ہیں یہ کون عورت ہے کہ اللہ کے نبی جس کو سہارا دے کے اونٹ پر بٹھاتے ہیں اور جس کو سہارا دے کے اونٹ سے اتارتے ہیں یا رسول اللہ یہ عورت کون ہے تو فرمایا کہ یہ میری ماں دائی حلیمہ ہے یہ میری ماں دائی حلیمہ ہے تو صحابہ حیران ہو گئے کہ سید الانبیاء کائنات کا سردار جب ملائک فرشتے جس کے گھر کی حلامی کریں وہ میں ہمارے آقا ایک زہیب عورت کو سہارا دے رہے ہیں فرما رہے کہ یہ میری ماں دائی حلیمہ ہے ارے تھوڑے دن جس عورت کا میرے نبی نے دودھ پیا ہے میرے آقا اس رشتے کو اتنا نباتے ہیں تو ہم پر کتنی ذمہ داری ہے کہ جس ماں کے پیٹ میں ہم نو مہنے رہتے ہیں تصور کر سکتے ہیں آپ ایک صحابی ہے رسول آگے بولے یا رسول اللہ میری ماں کو میں نے کندے پہ بٹھا کے زہیب ماں کو سات مرتبہ حج کر آیا سات مرتبہ پائدل کندے پہ بٹھا کے حج کر آیا سرکار میں نے اپنی ماں کا حق عطا کر دیا میرے آقا نے فرمایا کہ تیری ماں کے پیٹ میں تو نو مہنے رہا اور ایک بار جو چکر لیا اس کا حق عطا نہیں کرا ایک بار کا چکر تو نے جو لگایا پیٹ میں اس کا حق عطا نہیں کرا تو یہ سات بر کا حج کہاں سے تو بتا رہا ہے تو یہ رشتے اتنے مضبوط رشتے ہیں اگر اس رشتوں کے ادائیگی میں باپ کی خدمت میں کبھی ہو اللہ کو ماں کی خدمت میں کبھی ہو اللہ کو جواب دینا ہے سسرالی رشتے میں کمی ہو اللہ کو جواب دینا ہے تم جواب سے بھاگ نہیں سکتے نمازوں کا امبار لگا لو اور عمرے کے عمرے لکھا لو ہج کراؤ ہج کراؤ ہج کرو لیکن اگر یہ رشتوں میں کمی ہو گئی تو میرے دوستو کوئی عمل تمہارا کام نہیں آئے گا ان کا جواب تم کو دینا پڑے گا تم کو جواب بارحال دینا ہے مگر اب تمہارے ذہن کو میں بناوں کہ اللہ تعالی ان رشتوں کے بارے میں پوچھتا ہے جو رشتے یہیں ختم ہو جاتے ہیں باپ پہ رشتہ کب تک ہے اور کچھ لوگوں کی عقل پہ تو مجھے حیرانی ہوتی ہے اتنی دولت کماتے ہیں آل اولاد کے لیے بچوں کے لیے کتنے لوگوں کے حق کو مارتے ہیں رات دن محنت کر کے دولت خڑا کرتے ہیں مگر یہ دولت کا حساب ایسا ہے کہ ادھر بابا مرے اور لونڈے حساب ڈال رہی ہلو ہلماری کو کن کوپڑ ڈالے بھئی تالہ کن ڈالے اس کو بڑے بھائی ڈالے انہوں کو انہوں دے ڈالنے والے اب باپ کی لاش رکھی ہوئی ہے تالے کی فکر اور کچھ لوگوں کو تو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ جو اولاد کے لیے رات دن حاجی صاحب محنت کر کے مر گئے ایسا رو رہا ہے ایسا رو رہا ہے ہمارے فاروق بھائی ملنے کو گئے لپٹ کے رو رہا فاروق بھائی بھاو چلے گئے بھاو چلے گئے سبر کرو نہیں سبر نہیں ہوتا بھاو چلے گئے بانگی سے بجرا جنازہ آگیا جنازہ آگیا تھوڑی دیر کے بعد دوسری آدمی گئے ان کو لپٹ کے رو رہا بھاو چلے گئے بھاو میں نہیں رہ سکتا غسل دینے والے آگئے بھاو بھا بھی چلے گئے رو بھی رہا ہے مگر یہ بھر جنازہ آگیا قبر کھود گئی بھاو بھائی یہ کیا پلیشن ہی ہے بھاو چلے گئے تو رہنے دے نا بھئی اسی کا تو گھر ہے دو چار دن رہنے دے اگر بھاو مر گئے تو یہ دولت تیرے بھاو کی یہ گھر تیرے بھاا کا یہ مقان مکان سب اس کا ہے ارے رہنے دے دو چار دن بھالے والد کچھا رکھوں ان کو میں اس کے گھر میں اس کو نہیں رکھا تو کس کو رکھے گا تیرا گھر ہے یہ جو باپ کی بنائے بھی بلڈنگ ہے رہنے دو چار دن دو چار دن رکھے تو ہم رہ شکتے بھی ان کو رکھے تو ہم رہ شکتے ہیں کیوں یہ مردے ہیں بے جان ہے اب یہ بے جان گھر میں رہا تو گھر کی فضا خراب ہو جاتی بولے بے جان گھر میں رہا تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اس کو نکالنا ضروری ہے تو میرے دل میں آیا جب بے جان گھر میں رہتا ہے تو گھر کی فضا خراب ہو جاتی ہے اب جب بے ایمان گھر میں رہتا ہے تو ایمان کی فضا خراب ہو جاتی ہے جب بے جان کو نکالنا سیکھتے ہو تو گھر سے بے ایمان کو بھی نکالنا سیکھو بے ایمان تو گھر میں ساتھ لے رہا ہے اور بے جان کو جو ہے نکال لے کی کوشش اور ایسے ایسے ڈرامے ہم نے دیکھے ہم آئی میتوں میں باہ نلانے نلی رہا تختیں بھی گر جا رہا باہ بھائی بھی چلتو باہ اب سمجھا رہے ہیں لوگ جنازے کو لٹک جا رہا باہ بھائی بھی چلتو سمجھ کرو نہیں سبر نہیں ہوتا خبر میں اتار رہا ہی مٹی دار رہا ہی گر جا رہا صبح سے ڈرامہ میں بھی دیکھ رہا تھا باہ میں بھی چلتا ہوں باہ میرے کو لیک چلو مٹی ڈالنے والوں کو رکو بھائی رکو اتارو اس کو اس کو اتارو کیوں ارے نہیں رہتا نا جانے دے باہ کے ساتھ مٹی ڈال اس پہ بھی رکے والا باہ آزت باہ ایسا بھولتے گا صبح سے بھول رہا نا باہ لے کے چلو جا باہ کے ساتھ ارے بھولے وہ اوپر اوپر بھولا تھا بھولے ایسا گزا خبر میں گھڑا تھے آپ بھولے میں گئے ہو جاؤں گا میرے دل نے پکار کے کہا ارے نادان کس اولاد کے لیے تُو نے دنیا بر کی بٹے بازی کی کس اولاد کے لیے تُو نے جائز اور ناجائز کا امبار لگا دیا وہ اولاد جو تیرے قبرت میں بھی ساتھ نہ دے سکے تفن کر کے واپس آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رشتے سانس نکل جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اللہ ان رشتوں کے بارے میں پوچھے گا ہم آج اس رشتے کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کے بارے میں پوچھے گا کہ سارے رشتے جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ رشتے ختم ہونے والوں کا جواب دینا ہے اب یاد رکھنا کہ سب سے عظیم رشتہ نبی کی سچی غلامی کا رشتہ ہے اہلِ بیعت کی سچی غلامی کا رشتہ ہے آلِ نبی سے وابستگی کا رشتہ ہے جاؤں کہ سارے رشتے رون نکل لے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں مگر نبی کی غلامی کا رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ ہر رشتے کا تعلق اسی وقت تک ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں نمازی ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نمازی ہیں سلام پھیرے نمازی تھے نمازی تھے نماز کا رشتہ اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ نماز میں ہے سلام پھر دیئے رشتہ ختم روزے کے دار کا رشتہ روزے سے اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ موہ میں خجور نہیں گیا مغرب کی اضا ہوئی موہ میں خجور پہنچا دنور روزے دار ہیں خجور گیا تھے ہر عمل کا تعلق ہائے اور تھے میں ہیں عمل ختم رشتہ ختم لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو کبھی تھے میں نہیں رہتا نماز پڑھ رہے ہیں تو رشتہ قائم ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی سے محبت کا رشتہ قائم ہے روزہ ہے تو نبی سے تعلق قائم ہے اگر یہ تعلق نہ ہو تو ساری عبادتوں کا رشتہ ختم تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے مومن اس رشتے کو مضبوط کریں اس رشتے غلامی رسول کو مضبوط کریں کہ ایسا پیارا رشتہ ہے خدا کی قسم زمین پہ چل رہے ہیں تو رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ مرنے کے بعد ختم قبر میں ختم استاد و شاگرد کا رشتہ ختم بھائی بھائی کا رشتہ ختم قبر میں گئے رشتہ ختم مگر میرے آقا کی غلامی کا رشتہ ایسا ہے کہ زمین پہ چل رہے ہیں تو رشتہ قائم ہے اور زمین پہ چلے گئے تو رشتہ قائم سبحان اللہ سبحان نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء علیہ السنت سوچو جشن شہید عظم نعرے تکبیر کتنا عظیم رشتہ ہے جب بندے مومن خبر میں لٹا دیا جائے گا تو فرشتے آکے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے نمازیں پڑا تھا فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے یہاں ہوگا اب یہ عظیم رشتہ کیسا ہے اس رشتے کو نبھانا ہے اور اسی رشتے کے بارے میں سوچنا ہے اسی رشتے کے لئے زندہ رہنا ہے اسی رشتے میں مر جانا ہے وہ رشتہ ہے رسول پاک کا فرشتے آکے تین سوال کریں گے من ربوں کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے یہ دونوں کا جواب دے بیا تو فرشتے اتمنان نہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کون تے دین کا چلنے والا ہے جماعت اسلامی اہلِ حدیث خوجہ بہورہ سلفی یہ بھی تو دیندار ہیں ایڈنٹی ہونا نا بھئی ہر چیز کی ایک ایڈنٹیٹی ہوتی ہے شناخ اور یہ یاد رکھنا کہ شناخ مذہب نہیں ہوتا سمجھ لو کوئی چیز کی شناخ مذہب کی پیچھان ہوتی ہے شناخ مذہب نہیں ہوتا مسجد میں محضن آزان دیتا ہے اقامت دیتا ہے حضور کے نام پر انگوٹے چیوم رہے ہیں سنیوں کا طریقہ ہے انگوٹے چیومتے ہیں حضور کے نام پر اور ایک گروہ پہ جو نہیں چونتا جماعت والوں کا گروہ پہ نہیں چونتا اب ہم سے پوچھتا ہمارے بچے سے چھوٹا تھا بچہ آئے بیچارا ٹھیلے پہ پیاز بیچارا اسکرائپ کا کام کر رہا اس سے پوچھ رہی ہیں آپ لوگ کئی کچھ چونتے کیوں چونتے میں تو اب انہیں پریشان ہیں بھائی مجھے کیا معلوم کیوں چونتے سب لوگ کرے ہیں ایسا کرا تو میں تم کو جواب سکھا دیتا ہوں کوئی بڑا دھاڑی والا چھوٹے بچے سے پوچھے یہ کیوں کرے آپ تو بھولے آپ نہیں کرے اس لیے میں کرا آپ لوگ نہیں کرتے ہم لوگ کرتے بولے وہ کیا جواب ہوا پہشان کرنے کے لیے کہ چھومنے والا وفادار ہے نہیں چھومنے والا غدار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے مگر ہمارے بذرگوں کے خوربان جائیے ہمارے کوئی طریقے بتا دیئے وہ اب مسجد میں کیسے پہشاننا ادھر والا کون ہے ادھر والا کون ہے رانگ سائٹ کون آگیا مسجد میں ہزا ہوئی ساری مسجد نے آنکھ ہنگوٹے چومے نمازیوں نے ایک نہیں چوما تو ہمارا چھوٹا بچہ بولتا آگیا رہے آگیا دیکھ میں پوچھا بھائی اتنی دھاڑیوں میں تو نے اس کو کیسے پہشانا تو بھلے حضرت ہنگوٹے نہیں چوما ہو رہے تو یہ یہ پہشان ہوئی ہے شناخ جو ہے ایڈنٹیٹی بولتے ہیں انگریزی میں ایڈنٹی کارڈ ہے نا بھائی ہندوستان میں بھی رہنا ہو تو ایڈنٹی کارڈ بناو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ایڈنٹی کارڈ گھوم گیا تو ماتم کر لیتا یار کیا کروں بھائیر پکڑ لیے تو کیا کروں بھائیر پکڑ لیے تو کیا ایڈنٹی گھوم گئی ایڈنٹی گھوم گئی دنیا میں ہندوستان میں رہنا ہو تو ایڈنٹی کارڈ کی ضرورت ہے اور آخرت میں جانا ہو تو یہ ایڈنٹیٹی کی ضرورت ہے کچھ تو پہشان ہو تو اب بیاد رکھنا کہ یہ ہماری علامت ہے بات چاری ایشی چیزیں ہوتی ہیں اب کھچڑا بنانا اب نصیب میں ہو کھاؤ یا نہ کھاؤ تمہاری تکلیف کیا ہو رہی پیسہ ہمارا لگ رہا تکلیف ان کو ہو رہی پکا رہے ہم عذاب میں وہ مبتلہ ہیں اب کھچڑا کھا رہے ہیں فاتحہ کر رہے ہیں اب یہ بزرگوں کے صدقے میں امام حسین کا صدقہ ہے اور ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پروردگار ان کے صدقے میں حسین کے اتنا اچھا اچھا یہاں دے رہا تو ان کے صدقے میں وہاں کیا کیا نہیں بھیگا ہو اب جن کو یہی نہیں ملا اور قرآن ہے جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا جن کو یہی نہیں ملا ان کو کیا وہاں کیا ملے گا اور ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر اچھی چیز سے محروم درہا شربت بنا دو ان کی تکلیف بچے بچوں کو کھڑے رہ کے پوچھتے بھائی شربت پینا حرام ہے شربت پینا حرام ہے شربت پینا حرام ہے عیدرباد بھی ایک بار جھگڑا چل رہا تھا میں آ رہا تھا رستے میں کوئی بچے شربت بنا کے امام حسین کا دے رہے تھے تو اب یہ بچوں کو بھی نہیں معلوم کس کو پیلانا نہیں پیلانا رونگ سائٹ کو دے دیے اب ایک ڈاڑی والا آ رہا تھا اس کو شربت دے دیے اب انہیں اتر کے بولا کیسا دیا شربت ہم کو شربت دیے یار پی لے بلے نہیں حرام ہے یہ اب یہ بچے بھی کھڑے ہو گئے کیا حرام ہے اب ہاتھ پائی کی نوبت آئی گئی میں ادھر سے گاڑی میں جا رہا تھا کیا خصہ ہے بھائی شربت دیتے تو پیرے کے لیے پی لے ہو خراب کیا چیز ہے حرام ہے کیا چیز حرام ہے اس میرے دام حرام ہے کیا چیز حرام ہے اس میں بلے نہیں بلے حرام ہے اب کیا وجہ سے حرام ہے تو بازو پرانا جماعت والا تھا نہیں مصابعوں نہیں نہیں والا چاہتا تم پران ہے تم بولو تو یہ نہیں ہے تو تم پران ہے نا بھائی کیا وجہ سے حرام ہے وہ لے یہ حسین کا نام لگ گیا اس لئے حرام ہے غیر اللہ کا نام لگ جانے سے حرام ہو جاتا حسین کا سجبرت ہے یہ شبیلِ حسین حسین کا نام لگا حرام ہے ملہ کسی کا نام لگ جانے سے چیز حرام ہو جاتی کیا بلے ہمارے مولانا بولے غیر اللہ کا نام لگ گیا تو حرام ہو جاتا بلے تیرے باوہ کا نام کیا ہے بلے عبد الرحمان نام لگ گیا نا باوہ کا نام لگ گیا آپ تو کیا ہوا نام لگ جانے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی موٹ سیکل کس کی ہے بڑے بھائی کی مولانا اتر حرام ہے گھر کس کا ہے بھائی کیا بھائی کیا ہرام ہے ہر ایک پہ نام لگا ہوا ہے یاد رکھنا اگر نام لگ جانے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی تو دنیا ہندوستان میں رہنا مشکل ہو جائیں گا بانارس والے گھنگا کا پانی پیدے 해لاباد والے جمنا کا پانی پیدے کوئی تاپتی کا پیدے ہے کوئی نربدہ کا پیدے کوئی گھوڑا لڈج کا پیدے کوئی کر disciھنا کا پیدے اور یہ سارے کرشنا گودہ وری تاپتی نربدہ یہ ہندو دیوی دیوتاؤں کا نام ہے گنگا جامنا سرسوٹی یہ ہندو دیوی دیوتاؤں کا نام ہے اب ہندو دیوی دیوتاؤں کا نام لگ جانے سے پانی حرام نہیں ہوتا تو نبی کے نوازے کا نام لگ جانے سے شربت کیسے حرام ہو جائے گا سبان اللہ نعرے پکبیر نعرے رسالت علماء مسئلت جسل سہید آزم نعرے پکبیر میرے دوستو جو تمہارا عقیدہ ہے عقیدے پر قائم رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اچھوں کے مذہب میں پیدا کیا بیسر سبحان اللہ اللہ نے ہمیں کسی چورہ ہے کہ ملہ کے عقیدے میں نہیں پیدا کیا اہل سنت یہ مذہب کسی ملہ کی دین نہیں ہے کسی امیر جماعت کا حسان نہیں ہے ہمارے مذہب کے لیے کسی سلفی کا کسی جماعتی کا حسان نہیں ہے ہم کو جو مذہب ملا ہے نہ جماعتیوں سے ملا ہے نہ سلفیوں سے ملا ہے ہندوستان میں مذہب ملا ہے تو خاجہ کے ہاتھوں سے ملا ہے سبحان اللہ مذہب مہینی کے ہاتھوں سے ملا ہے بابا بہت دین کے ہاتھوں سے ملا ہے اب ان سے پوچھو ایسے تمہارے پاس آئیں ایسے تمہارے پاس آئیں بولے نہیں ہے بولے یہ سارے اولیاء اللہ ہمارے پاس ہے تم کتنے خوش خدمت ہو اپنی جہالت پر افسوس تو کرو جاہل ہونا ہو رہے بے عدب ہونا ہو رہے سنیوں میں جہالت ہے مگر بے عدب نہیں ہے کیسے 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 جاہل کو پکڑ کے لاؤ اور کسی ولی کا نام لو ارے ولی کا نام تو بڑی بات ہے مہین شریف کی گلی کے سامنے سے اسے گزر گیا تو جھگ جاتا ہے گناہگار سے گناہگار جب مقدم مہینی کی روڑ سے گزرتا ہے تو پلٹ کے تو ایک بار اس گلی کو دیکھ لیتا ہے اور یاد رکھنا جو اللہ کے ولی کے روزے کو دیکھتے جا رہا ہے اور دیکھتے آ رہا ہے کبھی ان کے روزے کو نہیں بھولا کبھی مقدم کی گلی کو نہیں بھولا تو مروزِ معشر تو خوش خسمت بن جانا کہ مقدمِ مہینی معشر میں تجھے نہیں بھولیں گے اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رشتے کے بارے میں سوچو اور قبر میں جو ہارے اسی رشتے کے بارے میں سوال ہوگا اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ کے بعض رشتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے جب سب خبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے پہلا سوال کریں گے کہ من ربوں کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال سب سے اہم سوال کریں گے اور وہ نبی کی غلامی اور نبی کی محبت اور نبی کے رشتے کے بارے میں پوچھیں گے اور پوچھتے وقت نبی نہیں بولیں گے ہم نبی بولے تو چوبیس نمبر بھی بولیں گا نبی ہے نبی نہیں بولیں گے سرکار کو دکھائیں گے قبر شریف میں تمہاری ہماری قبر میں اور کتنے خوش قسمت اور سوچو پوری زندگی آرزو کریں نبی کو دیکھنے کی صرف فرق ہے پیچھاننے کا دیکھیں گے بڑے بڑے بھی دیکھیں گے ہم جیسے گناہگار بھی مگر اچھوں کے ساتھ رہو گے تو بڑے بھی پیچھانیں گے ان کے غلام بھی پیچھانیں گے سبحان اللہ جیسے صحبت میں بیٹھو گے ویسی تمہارا انٹرڈیکچن ہوگا جیسے ماحول میں رہو گے ویسی تم میں بات پیدا ہوگی تو فرشتے آکے حضور کے بارے میں پوچھیں گے جیسے ہی اور ہمارے حیدرباد میں دکن میں ایک مزاز ہے کہ جب لائٹ کھلتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کرنٹ کھولتے ہیں تو کرنٹ کھولتے ہی ہماری دادی ہیں اور حدیث شریف میں ہیں کہ بڑیوں کے مذہب کو قائم رکھو ان کے عقیدے پہ چلو جو بڑے بولتے ہیں ان سے دلیل مت پوچھو بڑوں کے عقیدے پہ عمل کرو ان کی باتوں میں ہزاروں حکمتیں ہیں اب بچپن سے ہم دیکھتے تھے کہ جیسے ہی روشنی ہوئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب میں عالم بنا پوری حدیث کے کتابیں پڑھا مگر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ روشنی ہوئی تو کلمہ پڑھو روشنی ہوئی کلمہ پڑھو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ کسی عالم کی کتاب میں مگر ہمارے پال بڑی بابندی ہے روشنی ہوتی کلمہ پڑھتے تو جب کبر کے حالات پڑھا آتا میں تو اس وقت پڑھا گیا کہ ان بوڑیوں کے قربان جاؤ کہ بڑی پتے کی بات بتا کے گئے کہ پہلا سوال جب کبر میں ہوتا ہے تو اندھیرہ ہوتا ہے پہلا سوال کبر میں ہوتا ہے تو اندھیرہ من ربوں کا کبر میں تاریخی اندھیرہ بلیک آؤٹ دوسرا سوال مادینوں کا کبر میں اندھیرہ دو فرشتے کبر میں سوال کرتے ہیں اندھیرہ جیسے ہی اشارہ کرا کہ ما تقولو فی شان حاضر رجل یہ آدھوی کے بارے میں کیا کہتا ہے تو فرشتوں کا ایسا اشارہ ہوگا اور ہماری تمہاری قبر میں اللہ کے رسول کی تشریف فرمائی ہوگی اللہ کے نبی تشریف لائیں گے اور جیسے ہی ہمارے آقا ہماری قبر میں آئیں گے تو سرکار کے آنے کے ساتھ ہی چہرے پاک سے اتنی نوشری بھٹے گی کہ پوری قبر میں اجالہ ہو جائے گا پوری قبر میں اجالہ ہو جائے گا اب جیسے ہی قبر میں اجالہ ہوا تو دنیا میں عادت تھی اجالے کے ساتھ ہی کلمہ پڑھنا دنیا میں عادت تھی اجالے کے ساتھ ہی کلمہ پڑھنا تو فرشتے دو سوال کرے ابھی ٹال مٹول میں بیٹے ہوئے ہیں دیدرے سوال میں فرشتوں نے پوچھا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جیسے ہی روشنی ہوئی ابھی سوال کا جواب ہی پورا نہیں ہوا فورا پڑھ لیا محمد الرسول اللہ تو جو دنیا میں عادت تھی جو دنیا میں عادت تھی قبر میں نجات کا ذریعہ بن گئی اس لئے شکر ادا کرو اچھوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اچھے مذہب میں تمہارا تعلق ہے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اچھوں سے رشتہ قاہم کرو تو وہ اچھوں سے جوڑیں گے اور غلط لوگوں سے اس لئے کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ صوبت سالے تورا سالے کنت اور صوبت تالے تورا تالے کنت نیکوں کے صوبت میں بیٹھو گے تو نیک بن جا ہوگے اور گناہگاروں کی صوبت میں بیٹھو گے تو گناہگاروں کی طرف قدم بڑھے گا تو اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ تم سے رشتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو سب سے اہم رشتہ ہے نبی کا اور نبی کے رشتے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے آلِ نبی کا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میری اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری آل سے محبت کرو اب جس کو نبی سے محبت ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آلِ نبی سے محبت نہ کرے اب اللہ کے نبی کون سے رشتے سے خوش ہوتے ہیں اللہ کے نبی کس رشتے سے خوش ہوتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے حسن و حسین کا چانے والا ہے جو ہن سے محبت کرے گا میں خیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا کس رشتے کو نبھائیں دھٹڑی اپنی بات سمیٹ لوں میں اور میں بھی اپنے ٹائم کو میک اپ کر رہا ہوں وقت کا احساس ہے ہم کو بھی قانون کا اعترام کرنا ہے اور آپ کو بھی قانون کا اعترام کرنا ہے سب مل کے ہندوستان کا اعترام کرو ہماری بھی کچھ مجبوری ہے پولیس کی بھی کچھ مجبوری ہے ہمارے جلسوں کا اضافی ہے کہ ہشان کے بعد شروع ہوتے ہیں اب ہشان کی نماز پڑھیں گے تو جلسہ ہوں گا اب یہ قانون پولیس کو نہیں معلوم ان کے بعد ایک اور ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے تو کوٹ کا آرڈر ہے یہ کوٹ کا آرڈر ہے مگر تھوڑا سا مذہبی معاملات میں ایکسکیوز رکھنا چاہیے یہ دیکھنا کہ کہیں پر ڈسپلین قائم ہے اور قیمات اچھی ہو رہی ہیں اور اچھے ناغرک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے بھئی ہم کو سنیں گے تو انہوں اچھے بنیں گے نا ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ٹیرریزم ختم ہوں گا اب ہم سے دور گئے تو ٹیرریزم بنتے تو ہم تو دنیا میں ان کو وفادار بتا رہے ہیں بڑا غلط لوگوں کے ساتھ مجھا تو پولیس کو بھی خوش ہونا چاہیے ہم اچھے ناغرک بنا رہے ہیں دارو والے کی دھراؤ دارو چھوڑا رہے ہیں پسٹول والے کو چھوڑا کے مسواک پکڑا رہے ہیں اب یہ جماعت والے شملے والے اچھے ایسے داداؤں کے ہاتھ میں ایسے ایسے توٹے رہتے تھے اب ان کے ہاتھ میں مسواک ہے ایسا کیسا صدر گیا جماعت میں جا کے صدر گیا بھولا بڑی بات ہے بھائی پولیس کو تو میڈل دینا چاہیے ان کو گورنمنٹ بہاراشترا کو تو لوگوں کو بھولا کے میڈل دے کے پدما شریف پدما موشن دینا چاہیے جو کام گورنمنٹ نہیں کر سکی وہ جماعت والے کر کے نکل جا رہے ہیں اچھے شہری بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے لائن آرڈر بتانا ملک کی وفاداری بتانا یہ ہماری رسپانسیبیلٹی ہے اور پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ ہماری رسپانسیبیلٹی آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم بھی ڈیوٹی پر ہیں ارے تمہاری وردی تو کبھی کبھی اتر جاتی ہوں گی یہ تو وردی چوبیس گھنٹے رہتی ہے اور یہ دھار میں گروہوں کی وردی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بڑی بڑی وردی کام نہیں کرتی یہ وردی وہاں کام کر دیتی ہے یہ ڈریس وہاں پر کام کرتا ہے تو آپ ادرات ایک بار دوری شریف پڑھ لو اپنی بات کو سمیٹھ لو اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین وعلیٰ محمدی مبارک و سلم صلات و مسلمان علیکہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کو بھی قانون کے مطابق جلدی آنے کی حضرت ڈالنا چاہیے کیونکہ اب یہ روز کا مسئلہ ہے یہ لا آپ بدلنے والا نہیں ہے یہ قانون بدلنے والا نہیں ہے پورے ہندوستان کے لئے ایک سا قانون ہے تو آپ کو بھی اس سے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تبدیلی قانون میں نہیں ہوگی تبدیلی آپ بلانا ہوگا تو میرے دوستو اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَّقُوا اللَّهَ لَذِي تَسَالُوا نَبِي وَالْعَرْحَامُ اللہ سے ڈرو اللہ رب تبارک و تعالی کے بعض رشتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے تو سب سے اہم رشتہ ہے آقا و مولا علیہ السلام کی محبت کا اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میری اہلِ بیس سے محبت کرتا ہے جو میری آل سے محبت کرتا ہے تو نبیِ پاک علیہ السلام اسے شورٹی دیتے ہیں آل سے محبت کا سلح نبی فرماتے ہیں کہ جو میری آل پہ خرش کرتا ہے جو میری آل سے محبت کرتا ہے تو میں اسے یہاں بھی دوں گا اور اسے وہاں بھی دوں گا اور یہ ایک بات یاد رکھنا کہ جو نبی کی آل سے اپنا رشتہ نباتے ہیں تو عجیب انداز ہے ان کے نبانے کا قربان جائے ترکار سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو کیسے نبایا مسجد نبوی ہے رسول اللہ کی مسجد ہے دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں ایک بچہ ہے عبداللہ ابن عمر اور ایک بچہ ہے حضرت امام حسین ایک صحابی کے شہزادے ہیں ایک حسین ابن رسول اللہ رسول کے شہزادے ہیں باتوں باتوں میں حضرت امام حسین سے حضرت عمر کے بیٹے نے کہا اے حسین تم جانتے ہو میں کون ہوں تم جانتے ہو میں کون ہوں فرمایا کون ہے بلے میں امیر المومنین خلیفت المسلمین عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں میرے باپ کی نام سے قیسر و قسرہ کی حکومتیں کامتی ہیں میرے والد فاتح مصر ہے میرے والد فاتح ایران ہے میرے والد فاتح شام ہے میرے والد فاتح قیسر و قسرہ ہیں میرے والد یہ ہے میرے والد یہ ہے اور واقعی حقیقت میں یہ حضرت سیدہ فاروق اعظم تھے اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کرتکتے وہ فاتح ایران بھی تھے وہ فاتح مصر و شام بھی تھے ان کے روب و دب دبے کا یہ علم تھا کہ اگر حضرت عمر کا نام قیسر و قسرہ کے دربار میں لے لیتے تو باتشاہوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی حضرت عمر تھے مدینے میں اور روب دب دبا تھا حسین کے شہزادے نے کہا اے عمر کے بیٹے میں جانتا ہوں تُو کونے میں تمہیں بھی جانتا ہوں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں میں تمہیں بھی جانتا ہوں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں میں بولے کیا جانتے ہیں تو رسول اللہ کے شہزادے سرکار حسین کہتے ہیں میں ہتنا جانتا ہوں کہ تُو میرا علام ہے اور تیرا باپ میرے نانا کا علام ہے ایک رشتے کا اعلان امام حسین نے کیا کہ تم میرے غلام ہو تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہیں چھوٹے سے بچے تھے حضرت عمر کے دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے کہ اے میرے بابا جان حسین ابن علی نے کہا کہ میں ان کا غلام ہو آپ ان کے بابا کے غلام ہیں کیا بات ہے تو سرکار حسین نے امام حضرت فاروق عاظم نے کہا کس نے کہا یہ تو بلے عمر نے حضرت حسین نے کہا بچے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کے پاس آئے اور آ کے پوچھے کہ اے ابن رسول اللہ آپ میرے بیٹے سے کیا بولے یہ علی کا شیر تھا نبی کے شہزادے تھے بلے عمر المومنین میں نے یہ کہا ہے کہ تمہارا بیٹا میرا غلام ہے اور آپ میرے نانا کے غلام ہیں فرمایا شہزادے یہ لکھ کے دے دیں گے آپ یہ لکھ کے دے دیں گے فرمایا مجھے لکھنا نہیں آتا بلے میں لکھ کے لاؤں گا انگوٹھا لگا دیں گے لوگوں نے کہا لگا دوں گا حضرت باروق آدم خلیفت المسلمین امیر المومنین خلیفہ دوم دوڑے ہوئے گئے یہ لکھ کے لائے یہ رشتے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لکھ کے لائے کہ یہ ہو بو میرا غلام تیرے باپ میرے نانا کے غلام حسین ابن رسول اللہ نام لکھا حسین ابن رسول اللہ فرمایا یہ انگوٹھا لگا دیجئے حضرت عمر کے بولنے پر امام حسین نے وہاں انگوٹھا لگا دیا اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سیدنا فاروق آدم پرچی لیے اور لے کر مسجد نبعی میں اچھلنے لگے کودنے لگے رخص کرنے لگے اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو لوگوں نے پجھا امیر المومنین یہ خوشی کس بات کی خوشی ہے مصر فتح ہوا تو کبھی آپ نے اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا ایران فتح ہوا کبھی آپ نے اتنی مسررت کا اظہار نہیں کیا اے امیر المومنین آخر آپ کو کیا خوش خبری مل گئی کیا آپ کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے ہیں تو سارے مجمع کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب نے اسی رشتے کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں مجھے بڑی پریشانی تھی مجھے بڑی فکر تھی کل بھروز محشر میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا میرے نامیں عمال کھلیں گے تو اللہ کو کیا جواب دوں گا لیکن اب مجھے اتمنان ہو گیا ہے کل محشر میں جب میرے عمال تو اللہ سے کہوں گا کہ میرے مولا میرے عمال کو کیا دیکھتا ہے میں اپنے ساتھ تیرے نبی کے نمازے کی سنت لائے ہوں کہ حسین نے کہا ہے کہ میں غلام محمد الرسول اللہ ہوں تو سخت سے اہم رشتہ نبی کی سچی غلامی کا رشتہ ہے جال کی محبت ہر ایک کے بس میں نہیں ہے ہر ایک کے بس میں نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نبی کی آل کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ کوئی کسب کی چیز نہیں ہے کوئی محنت کی چیز نہیں ہے پروردگارِ عالم آپ کی صحیحی کو قبول فرمائے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر وفاداری خائم رہے بے عملی کی دنیا سے باعمل دنیا میں آ جائیے یہ ادھرات کوشش کر رہے ہیں آپ ادھرات کو بھلا رہے ہیں ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے مسجد میں آپ آ جائیں گے تو ان کے اکانڈ میں تھوڑی ذا بہت جائے گا ان کو کچھ فائدہ تھوڑی ملے گا آپ نماز پڑھنے سے لوگوں کو فائدہ نہیں ملے گا مگر یہ شکر ادا کیجئے کہ کچھ خون کے ایسے دردمن لوگ بھی ہیں جو اپنا کھا کے آپ کی فکر کر رہے ہیں اگر یہ جماعت کے لوگ یہ حضرات آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر بھاگیے مت ان کا استقبال کیجئے ان کی آواز پہ لبائک کیجئے تاکہ آپ پہ دینداری پیدا ہو اور جتنا آدمی دیندار ہونتا جائے گا اتنا رسول کے خریب ہوتا جائے گا اللہ رب تبارک و تعالی آپ کی ہماری حاضری کو خبول فرمائے کڑے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم امت کا ستارہ بلندی پر ہے آج ہمارے درمیان شہزاد غوث آزم تشریف فرما ہے یہ آل رسول بھی ہیں اور نائب رسول بھی ہیں عالم دین بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں ہم ان سے ضرور مسافہ کریں اور حضرت کے مسافے سے ہم مشرف ہو اور ساتھی ساتھ ہماری جو بھی استطاعت ہے ہم انشاءاللہ علیہ حضرت کی بارگاہ میں اپنی پاک کمائی کے نظرانہ حضرت کو پیش کریں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج سے ہماری عادت بنے اس شہزاد غوث آزم کے توصل سے کہ ہم اپنا پاک کمائی کا پیسہ آل رسول کی اور نائب رسول کی خدمات میں پیش کرنے کے آدھی ہو جائیں اس لئے تمام بھائیوں سے گزاریش ہے کہ وہ آ کر کے مسافہ کریں اور انشاءاللہ علیہ وسلم جو شرف بیعت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کسی سے بیعت نہیں کسی سے مرید نہیں وہ ڈائریکٹ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہزادے سکے ہاتھ پر مرید ہو کر غوث آزم کے مرید ہو جائیں تو یہ ایک بہترین سنہیہ موقع ہے گولڈن چانس ہے اس کو آپ حضرات مست نہ کریں ساتھ ساتھ میری ماں بہنیں بھی پردے کے پیچھے ہیں اگر وہ بھی مریدہ ہونا چاہیں تو یہاں کے ذمہ داروں سے وہ کہہ رہے جائیں تو وہ بھی اگر مریدہ ہونا چاہتی ہیں تو حضرات ان کے لئے بیعت کرنے کے لئے کوئی انتظام انشاءاللہ کیا جائے گا اور ان کو بھی داخل سلسلہ کیا جائے گا دین الاسلام یا قوی و یا متین اک فی شر و ظالمین اے بادشاہ مالکہ پروردگارہ مولا تیرے محبوب کے محبوبوں کا جو ذکر ہوا ہے پروردگار اس ذکر کو قبول فرمالے حسین اعظم کے صدقے و طفیل ہم تمام بستی کے مسلمانوں پر فضل فرما دے جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرمالے اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو بیمار ہے انہیں شفاہ کاملہ عطا فرما دے جو بے روزگار ہے مولا انہیں روزگار عطا فرما دے مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو تجارت کرتے ہیں مولا ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما بے عملوں کو عمل کی توفیق عطا فرما بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما جو نماز پڑھتے ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما یا اللہ اس علاقے کے مسلمانوں کو شعور عطا فرمائے کہ مرولا تیرے گھر کی تعمیر میں دامے دیرے میں سخنے حصہ لیے ہیں مولا اس مسجد کی تعمیر جل سے جل فرما دے تیرے گھر کی تعمیر فرما دے اور تیرے بندوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی پاک کمائی سے اس مسجد کی خدمت کریں اس کی تعمیر میں حصہ لیں اور جن بستی کے لوگ مسلمانوں نے تیرے محبوب سرکار امام حسین کے ذکر میں دامے دیرے میں جس حیثیت سے بھی حصہ لیا ہے میرے مولا ایک کا ستر گناہ عجر عظیم عطا فرما اس کار خیر میں جنہوں نے حصہ لیا ہے اسے عجر آخرت بنا دے دین اور دنیا میں انہیں کامیابی کا زامن بنا دے فصل اللہ تعالی چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا وہ اس قدامل نہ چھوڑیں گے چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا وہ اس قدامل نہ چھوڑیں گے اپنے گلے میں غوث کا پٹا اپنے گلے میں غوث کا پٹا غوث کا دامل نہ چھوڑیں گے جیلا علی میرے غوث پیا جیلا علی ہے محبوب سبحانی غوث کے در پر عمر گزاری غوث کے در کے ہم ہے بھکاری غوث کے در پر عمر گزاری غوث کے در کے ہم ہے بھکاری اس کھوٹے سے خود کو باندھا اس کھوٹے سے خود کو باندھا غوث کا دامل نہ چھوڑیں گے جیلا علی میرے غوث پیا جیلا علی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلا علی ہے محبوب سبحانی ولیوں نے دی ان کو سلامی عبدالوں نے کی ہے غلامی ولیوں نے دی ان کو سلامی عبدالوں نے کی ہے غلامی اونچہ رہے گا ان کا جھنڈا غص قدام نہ چھوڑیں گے جیلا علی میرے غص پیا جیلا علی ہے محبوب سبحانی 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 غص قدامن کیسے چھوڑیں جسم و روح کا نا تا ان سے غص قدامن کیسے چھوڑیں جسم و روح کا نا تا ان سے ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ غص قدامن نہ چھوڑیں گے جیلا علی میرے غص پیا جیلا علی ہے محبوب سبحانی میرے غص پیا جیلا علی ہے محبوب سبحانی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے خود کو اجا کر بیچ دیا ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے خود کو اجا کر بیچ دیا ہے اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ اس قدامن نہ چھوڑیں گے جیلا علی میرے غص پیا جیلا علی ہے محبوب سبحانی میرے غص پیا جیلا علی ہے محبوب سبحانی میرے غص پیا جیلا علی ہے محبوب سبحانی میرے آس پیا جی لانی ہے محبوب سبحانی غوث پاک کے چاہنے والوں سات عبید کے ملکے کہہ دو غوث پاک کے چاہنے والوں سات عبید کے ملکے کہہ دو مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ غوث کا دامنا چھوڑیں گے جی لانی میرے آس پیا جی لانی ہے محبوب سبحانی محبوب سبحانی میرے آس پیا جی لانی ہے محبوب سبحانی تیری توپیق سے آئندہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا رہوں گا خاص کر بدعقیدہ بدمذہب کی صحبت سے بچتا رہوں گا مذہبِ اہلِ سنت و جماعت پر قائم رہوں گا شریعتِ مصطفیٰ کی پاہندی کروں گا یا اللہ میں سچے دل سے سلچلے آلیا قادریہ مصابیہ میں ملید ہوتا ہوں ڈیوکا حضور بیران فیر بائبو بے سبانی غط بے ربانی حوث سمدانی عطل قادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لیا حوث آزم کے علاموں میں مریدوں میں قبول فرما کل خیامت میں بڑے فیر کے علاموں میں مریدوں میں میرا حشر فرما آج سے آج سے آج سے آدم کو اپنا فیر اپنا مرشید دل سے تسریم کرتا ہوں آج جسے جس کے جوگی نام ہے وہ آج حضرت اپنے نام کیا کے لغتے فادری بڑھا لگ اور دلکار کی ندبت سے اور مالانہ ہمارے باروکتا یہاں تشیب داتے ہیں اور جو جو سلسلے والے اپنے نام دکھا دیں انشاءاللہ ان کے ذریعے میں شہرے بھی جا دوں اور سب کو اگری دفع آیا ہے تو ہرے ٹکے ہمیں بھی جاتا دوں گا تاکہ پیچھانے جائے کہ میرے بولید یہ ملے میں آج سے پیچھانے ہوں گا آپ کو کون ہے اگری سے پیچھانے جائے چلو بھائی چلو بھائی